مرزا آسد اللہ بیغ خان عرف غالب کا جن ماغرہ میں ہوا تھا غالب کو اردو کا سرو کالک مہان شائر مانا جاتا ہے اور فارسی قویتہ کے پرواح کو ہندوستانی زبان میں لوگ پری کروانے کا بشری غالب کو جاتا ہے غالب کے لکھے پتر جو اس سے سمیں پرکاشت نہیں ہوئے تھے کو اردو کا لکھن کا مہت پون دستاویز بھی مانا جاتا ہے غالب کو بھارت اور پاکستان میں ایک مہت پون شائر کے روپ میں جانا جاتا ہے انہیں دبیر الملک اور نظم اد دولہ کا خطاب ملا غالب نام سے لکھنے والے مرزا مغل کال کے آخری شاسک بہادر شاہ زفر کے درباری قوی بھی رہے تھے آگرہ دلی اور کلکتہ میں اپنی زندگی گزارنے والے غالب کو مکھیتہ ان کی اردو غزلوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے انیس سو پہتالیس میں آج ہی کے دن وشو بینک کی استحاپنا ہوئی تھی وشو بینک سائنک تو راشت کی وششت سنسطہ ہے جس کا او دیش سدس راشتوں کو پنر نرمان اور وکاس کے کاریوں میں آرثک سہائتہ دینا ہے وشو بینک سمو کا مکھیال ہے واشنگٹن دی سی میں ہے جو دنیا بھر کے دیشوں کو وطی سالہ اور رنڈ پردان کرتا ہے وشو بینک انٹرنیشنل بینک فور ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ڈویتی وشو ید میں شتیگرست ارچویستہ کے پنر نرمان کے لیے بریٹن ووڈ سممیلن کی سفارشوں کے آدھار پر وشو بینک کی استحاپنا کی گئی تھی وشو بینک کا نیانترن اس کے 180 سے زیادہ سدس راشتوں کے ہاتھوں میں ہے سدس راشت وشو بینک کے شیار دھارک بھی ہوتے ہیں وشو بینک کے تحت پانچ سنسطہیں کام کرتی ہیں جن میں انتر راشتی پنر نرمان اور وکاس بینک پرمک ہیں 1965 میں آج ہی کے دن عبدالرشید سلیم یعنی سلمان خان کا جن مندور میں ہوا تھا سلمان خان کے پڑھائی سندیا سکول گوالیر سے ہوئی 1988 میں سلمان خان نے ابنے کے دنیا میں قدم اپنی پہلی فلم بیوی ہو تو ایسی سے رکھا سلمان کو اپنی پہلی بڑی ویوسائک سفلتا 1989 میں ریلیز ہوئی فلم میں نے پیار کیا سے ملی جس کے لیے انہیں فلم فیر کے سروش رشت ڈیبیو ابنیتا پرسکار بھی دیا گیا ہم آپ کے ہیں کون بیوی نمبر ون ساجن ہم دل دے چکے سنم دبنگ میں نے پیار کیو کیا جڑوا اور کرن ارجن کو ان کے کریئر کی بیترین فلموں میں گنا چاہتا ہے 1998 میں انہیں فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کے لیے فلم فیر کا سروششت سائق ابنیتا کے خطاب سے نوازا گیا سلمان ابنیتا تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ وی نرماتا ٹیلی ویزن پرسنیلٹی اور سماس سے بھی بھی ہیں 2007 میں آج ہی کے دن پاکستان کی پور پردھان منتری بینظیر بھٹو کی راول پنڈی نے ہتیا کر دی گئی تھی بینظیر بھٹو 1988 میں بھاری متوں سے چناؤ جیت کر پاکستان کی اور کسی مسلم دیش کی پہلی مہلہ پردھان منتری بنی تھی لیکن بشتہ چار کے آروپے سے جوج رہی بینظیر نے 1999 میں پاکستان چھوڑ دیا تھا اس بیچ وہ دبائی اور لندن میں رہی 2007 میں وہ چناؤوں کی تیاریوں کے لیے پھر پاکستان لوٹی نرواسن کے لمبے دور نے بھی نہ تو ان کے کرشمے کو کم کیا نہ ان کی پارٹی کی طاقت کو بھٹو کو اس بات کا اندازہ تھا کہ پاکستان واپسی پر ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے 2007 میں ایک ٹیوی ساکشاتکار میں بھی یہ بات کہی تھی 27 دسمبر 2007 کو راول پنڈی میں ایک چناوی ریلی کے بعد ان پر ایک آتم گھاتی حملہ ہوا جس میں ان کی جان چلی گئی تھی اس حتیہ کی ذمہ داری القاعدہ کے مصطفیٰ ابو اليازد نے لی اور 2013 میں بولیوڈ ابنیتہ فاروخ شیخ کا ندھن ہوا تھا فاروخ ابنیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سماسے وی اور ایک ٹیلی ویزن پرستوتا بھی تھے انہیں ستر اور اسی کے دشک کی فلموں میں ابنیتہ کے کارن پرستدی ملی وہ سامانتہ کلاہ سینما میں اپنے کار کے لیے پرستد تھے انہوں نے ستھ جیت رے اور شکیش مکھر جی کے نردیشن میں بھی کام کیا بڑوڈا کے ایک زمیدار پریوار میں 25 مارچ 49 کو جنبے فاروخ شیخ کے پتا مصطفیٰ شیخ ممبئی میں وکیل تھی پانچ بھائی بہنوں میں سب سے بڑے فاروخ نے اپنی شکشہ ممبئی میں ہی پوری کی اور پتا کو دیکھ کر ہی انہوں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا کالج کے دنوں سے ہی فاروخ ناٹکوں میں شوقیہ طور پر حصہ لینے لگی گرم ہوا شدرنج کی کھلاڑی گمن نوری چشم بدور کتھا بازار اور امراو جان سہید فاروخ شیخ کی تمام فلمیں یاد دلاتی ہیں کہ بنا چیخے چلائے بھی غصے کو کیسے وقت کیا جا سکتا ہے